ہلو آئی اوپیو کائز ڈوئنگ ویل سو ٹائگر تھری کا ٹریلر جو ہے وہ آنے والا ہے سولہ اکتوبر کو جس کے بارے بارے میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کچھ اور بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اس کا سینسر سیٹیفیکٹ اس کو مل چکا ہے پکچر کو خریباً دو منٹ اکیہ ون سیکنڈ کا یہ ٹریلر ہوگا جتنی بھی لوگوں نے جو بھی لوگوں نے اندرونی طریقے سے جو جنہوں نے دیکھا ہے ٹریلر کو they are very very excited about the trailer کہ یہ اس طریقے کا ٹریلر جو ہے وہ اب تک شاید دیکھا نہیں گیا ہوگا سلمان خان پرسنلی بہت excited ہے فلم کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے کے اس کے action sequences جس طریقے سے اس کے conceive کیے گئے ہیں execute کیے گئے ہیں انہوں نے اپنے ذاتی ذاتی کریئر میں انہوں نے آج تک ابھی بھی اس کو experience نہیں کیا ہے he's been around for 35 years now so it's a huge statement for him to say in the first place اور سلمان نے کہا ہے کہ بہت ہی excited ہوتے تھے وہ sets پہ جانے کے لیے جب یہ action sequences ہو رہے ہوتے تھے and he's looking very good in the tiger کا message جو i think جو execution جس طریقے کا ہے وہ i think بہت ہی زیادہ i think superlative ہے tiger کے افتار میں سلمان خان ایک بالکل ہی مختلف i think zone میں چلے جاتے ہیں نہ صرف ان کی physicality کی ایک بہت ہی زیادہ i think strong presence ہو جاتی ہے but at the same time ان کی جو ایک آواز میں جو ایک ہسکی سا element ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی اور کردار میں وہ لے کر نہیں آتے so i think that is very very i think limited only for tiger یہ بھی اٹکرے لگائے جا رہی ہیں کیا ہم شاروخ خان کو دیکھیں گے ٹریلر میں یہ بھی ایک بہت بڑی i think ایک mystery سے بنتی جا رہی ہے because جب پتھان کا جب ٹریلر آیا تھا تو اس میں سلمان خان کی presence نہیں تھی لوگوں کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ جب سلمان خان کا کیمیو پکچر کے اندر ہونا چاہیے لیکن لوگوں کو یہ بالکل بھی انداز نہیں تھا کہ اتنا substantial screen time ہوگا سلمان خان کا پتھان کے اندر already کہا جا رہا ہے کہ شاروخ خان کا خریباً پچیس منٹ کا کیمیو ہے which is like really huge ایک certain key sequence ہے جو کہ جس میں شاروخ خان حصہ ہیں tiger 3 کا تو بہت دلچسپ ہوگا کہ کس طریقے سے وہ execute کیا جاتا ہے اور آج یہ ٹائم پر سلمان اور شاروخ کی جو ایک chemistry ہے off and on camera جو ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہے تو دیکھنے کے لائق ہوگا کہ کس طریقے سے ان کی chemistry ہم دیکھتے ہیں پردے میں Katrina Kaif بھی film کا ایک بہت پڑا حصہ ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ tiger franchise کہ she's an important part zoe is an important part and now this is the first time that we'll see Salman and Katrina together after Katrina's marriage so یہ بھی ایک interesting سے ایک phenomenon ہوں گا کہ کس طریقے سے دونوں دکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں especially after the marriage of Katrina and consider that the dynamics that they have shared in the past so what are your views on on tiger 3 what are your views on the the length of the trailer is it something that is satiating your appetite for such an exciting I think phenomenon and what are your views about Shah Rukh and Salman coming together for tiger 3 do share all your opinions with us we are waiting for it eagerly this is Faridun Sharia for Connect FM Canada stay connected do subscribe to our YouTube channel